اسلام علیکم میرے نام اجاز سابری اب رکمشی کا چیپٹر سٹار کرتے ہیں فائیو اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری آف کیتھوڑ ٹریس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ چیپٹر فائیو ہے چیپٹر نمبر فائیو اگر چیپٹر فائیو کے ہم ٹاپک کو دیکھیں یہ چیپٹر فائیو کا نیم کیا ہے اس کا ہم کہتے ہیں ایٹامک سٹرکچر بیٹا ایٹامک سٹرکچر اس چیپٹر کے اندر ہم تمام وہ باتیں ڈسکس کریں گے جس میں ہم ایٹم سے ڈیلیٹ بات کریں گے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کے سب ایٹامک پارٹیکل کون کون سے ہیں بیسک پارٹیکل کون سے ہیں نان فنڈامنل پارٹیکل کو ہم اس میں بالکل بھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ایک ایٹم کے ایڈنٹی کشنر ہمارے پاس ہوتی ہے فنڈامنل پارٹیکل سے تو ایٹم کے موڈل کس نے ڈیویلپ کی ہے ایٹم میں الیکٹرون کہاں کیسے اگزیس کرتا ہے اس میں ہم کوانٹم نمبر پڑھیں گے کہ ایٹم کا موجود ریڈیس کا ہم انیلیسز کریں گے کہ الیکٹرون کی انرجی کتنی ہوتے ہیں یہ تمام باتیں پر اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے اگر ہم دیکھیں ایٹم کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میٹر ہے میٹر اب ہم کہتے ہیں جو میٹر ہے یہ کمپوزڈ ہوتا ہے کمپوزڈ آف ایٹمز بیٹا اگر ہم مادے کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیں کہ مادے کی دو پراپیٹی ہوتی ہے کہ مادہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا ماس بھی ہوگا اور یہ کیا کرتا ہے سپیس اکوپائی کرتا ہے اکوپائی کہ ہر وہ سبسطانس ہر وہ پارٹیکل جس کا ماس ہوگا اور سپیس اکوپائی کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں میٹر کہتے ہیں ہم نے بات کیا ہے جو میٹر ہے ہمارے پاس کس سے ملکے بنا ہوتا ہے ایٹم سے بھی اگر اب ہم ایٹم کی بات کریں ایٹم کے مطلب ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے ڈالٹن کہتا ہے کہ ڈالٹنز ایٹم کیناٹ بی ڈیوائیڈڈ کیناٹ بی ڈیوائیڈ بیٹر کہ ہم ایٹم کو تقسیم نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں اولڈ کنسیپٹ بھی کہتے ہیں بیٹر لیکن اگر ہم مارڈن کنسیپٹ کے بات کریں تو مارڈن سائز کہتے ہیں کہ ایٹم کین بی ڈیوائیڈڈ مارڈن کنسیپٹ آف ایٹم بیٹر ایٹم کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو مور دن ہنڈرڈ سب ایٹامک پارٹیکل ویڈر تو مارڈن سائز نے کیا کنسیپٹ دے دیا کہ ایک جو ایٹم ہے اکارڈنگ روڈ ڈالٹن سلا یا ڈالٹن تھیوری بیٹر ہم کہتے ہیں کہ ایٹم کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن مارڈن کنسیپٹ کیا کہتے ہیں کہ ایٹم کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کتنا کہ اس میں ہنڈرڈ سے زیادہ سب ایٹامک پارٹیکل یہ ایم سی کیوز پائنٹ ہو جائے گا اس کو ہم پھر دو جسو میں کٹیگرائز کرتے ہیں ایک ہے ہمارے پار فنڈیمنٹل پارٹیکل فنڈیمنٹل پارٹیکل پارٹیکل بیٹر فنڈیمنٹل پارٹیکل ہمارے پاس تین ہیں ایک ہے الیکٹرون ایک پروٹرون دوسرا بیٹر ہے نیوٹرون باقی ہمارے پاس تمام سابیٹام پارٹیکل کوس ہیں نان فنڈیمنٹل پارٹیکل بیٹر تو ہے سب سے فلم دیکھتے ہیں کہ discovery of cathode race کیا تھی بیٹا جس کو آپ نے کیا نام دیا electron race کا بھی نام دیتے ہیں next topic ہے ہمارے پاس discovery of discovery of cathode race یہ examiner پہ depend کرتا ہے کہ وہ اس question کو کیسے رائز کرتا ہے ہمارے پاس cathode race ہم کہتے ہیں electron race اس کو ہم کہہ سکتے ہیں electron تو ہمارے پاس ایک ہی topic کے تیم نام ہو جاتے ہیں discovery of cathode race یا discovery of electron race یا discovery of electrons اس کو کس نے discover کیا ویلیم کروکس سائنٹس کو جز رہا ہے بیٹا ویلیم کروکس بیٹا cathode race کو ہم نے discover کیا ہے اگر اس experiment کو دیکھیں تھا ہمارے پاس کیا ایک discharge tube ہے بیٹا یہ discharge tube discharge tube کیا ہمارے پاس شیشے کی glass tube ہے بیٹا اب اس شیشے کی glass tube کو ہم نے fill کر دیا ہے تین substance میں سے کوئی بھی substance ہو سکتا ہے اس میں air بھی ہو سکتی ہے air is mixture of gases بیٹا کوئی specific gas بھی ہو سکتی ہے یا vapors ہو سکتے ہیں vapors of liquid پیٹا ان میں سے کوئی بھی ایک state آپ لوگ ہیں لیکن وہ تمام کس فارم میں چاہے ہیں gas کی فارم میں چاہے ہیں اگر vapors کے ہم بات کریں لیکن کے vapors کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس gas gate میں exist کرتے ہیں اس discharge tube کے اندر یہ discharge tube ہے بیٹا discharge tube discharge tube کے ہم نے کیا کیا یہ شیشے کی ایک tube ہے جس میں کیا فیل ہو سکتی ہے air فیل ہو سکتی ہے gas فیل ہو سکتی ہے یا کسی بھی liquid کے vapors فیل ہو سکتی ہے اسی discharge tube کے اندر ہم نے ایک elektrode رکھ دیا ہے یہ metal piece ہے elektrode یہ ہمارے پاس کیا ہے second metal piece ہے اگر اس کی بھی ہم بات کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے elektrode ہے elektrode اگر elektrode کو ہم define کرنا شروع کر دیں کہ elektrode ہوتا کیا ہے تو بیٹا یہ simple ہمارے پاس کیا ہوتا ہے simple metal piece piece اب کونسا metal piece ہے that is not connected with battery بیٹا or cell کہ ایسا metal کا piece جو کسی بیٹی یا سیل کے ساتھ connected نہیں ہے اس کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں elektrode اگر کاملے کے بعد ہم بات کریں جو سپون جسے ہم کھانا کھاتے ہیں ٹرائز کھاتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک elektrode کا کام کرتے ہیں اگر ہم کیل کو دیکھ لیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک elektrode ہے the stapler کی پن کو دیکھ لیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں ایسے elektrode اس کی وجہ ہے بیٹا ان میں سے کوئی بھی particle ہمارے پاس بیٹی یا سیل کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہے اس کے اندر جو ہم نے gas fill کرنی ہے air fill کرنی ہے یا vapors fill کرنی ہے اس کی control کے لیے اس کے pressure کو control کرنے کے لیے ہم نے کیا جوائنٹ کی ایمیڈا یا vacuum pump ہے بیٹا کیا ہے بیٹا vacuum pump vacuum pump بیٹا اب vacuum pump کا پرپس دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں to control the pressure بیٹا اب یہ pressure دو طرح سے control کر سکتے ہیں اگر ہمیں discharge pressure کم چاہیے تو ہمارے پاس gas کے molecule exhaust ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس gas کا pressure اندر discharge میں زیادہ چاہیے بیٹا ہم پھر یہ کیا کرے گا بار سے pressure کو gas fill کرے گا کس کے اندر discharge ٹیوب کے اندر مطبع یہ dual work کرتا ہے کہ pressure کو decrease کرنے بھی کام آتا ہے pressure کیا کرتا ہے increase کرنے کی بھی کام آتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس electrode کو voltage پروائیڈ کر دیتے ہیں اس electrode کے بھی ہم نے کیا کر دیا voltage پروائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہ کیا بنجاتا ہے cathode کیوں یہ negative end کے ساتھ جائیں گے لو potential of betty کے ساتھ جائیں گے تو اس کا ہم نے کہہ دیا electrode اب سوال رائز ہوتا ہے electrode اور cathode میں کیا فرق ہے بیٹا electrode کو ہم define کر چکے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایسا metal کا piece جو betty کے ساتھ connected نہیں ہے بیٹا تو cathode کیا ہو جائے گا metal piece piece that is connected connected with negative end of battery یا selved کہ اگر اسی simple metal piece کو ہم کیا کرتے ہیں بیٹری کے negative end کے ساتھ جو کیا بن جائے گا cathode بن جائے گا اگر اسی metal کے پی جو ہم نے electrode کا نام دیا تھا بیٹری کے high potential کے ساتھ یا positive end کے ساتھ کیا بن جائے گا ہمارے پاس anode بن جائے گا تو اس کو احتیاط سے تھوڑا آخر کیجئے اب ہم نے یہاں voltage apply کر دیا ہے یہ voltage ہے اب ہم نے کتنا دی نہ ہے یہ depend کرتا ہمارے پاس two factors کے اوپر depend upon two condition بیٹا کہ ہم نے جو cathode اور anode کو voltage کرنا ہوتا ہے بیٹا اس voltage کی value کتنی ہونے چاہئے یا وہ voltage کس دو factor بھی depend کرتا ہے تو دو factor کون سے ہمارے پاس ایک ہے pressure inside discharge tube کہ discharge tube کے اندر کتنا pressure ہوگا بیٹا وہ depend کرتا ہے voltage کے اوپر تو اس سے ہمارے پاس relation آتا ہے جو voltage ہے voltage اس directive proportion to the pressure بیٹا اگر ہمارے پاس discharge tube کے اندر pressure زیادہ ہے تو ہمیں کیا ہے بیٹا high voltage provide کرنا پڑے گا اگر ہم کیا کرتے ہیں voltage کو کم کر دیتے ہے discharge tube کے اندر تو ہمارے پاس pressure بھی کم جائے گا ایک فیکٹر تو یہ ہے سیکنڈ فیکٹر کونس ہے کہ وہ depend کرتا ہے length of discharge tube کیوں پہ بیٹا کس بیٹا length of discharge tube بیٹا ٹھیک ہو گیا اب میں نے بات کیا کتنا voltage ہم provide کریں گے بیٹا یہ دو فیکٹر پہ depend کرتا ہے ایک فیکٹر کون سے ہمارے پاس pressure کتنا ہے ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اس discharge tube کی لہت کتنی ہے تو میں پیشن کے ساتھ کی relationship develop کیا ہے کہ جتنا pressure discharge tube میں زیادہ ہوگا اتنا voltage ہمیں زیادہ provide کرنا پڑے گا جتنا voltage ہم کم کریں گے اتنا pressure بھی کیا کرنا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے pressure اور voltage کا direct relation ہے اس ہم بات کرتے ہیں voltage کی voltage direct option کس کے length کے length کون سی length of discharge tube بیٹا discharge tube اگر discharge tube کی length کو ہم بڑھا دیں گے تو ہم voltage بھی زیادہ دینا پڑے گا بیٹا اگر discharge tube کی length ہم کیا کر دیں گے کام کر دیں گے تو voltage میں کیا دینا پڑے گا کام دینا پڑے گا یہ تو ہے ہمارے پاس voltage parameter کے voltage جو ہم provide کریں گے کس discovery of cathode کے درمیان discharge tube کو بیٹا وہ کس دو factor ہمارے پاس جو pressure ہے وہ کتنا ہوتا ہے ordinary pressure ordinary کا مطلب عام common pressure ordinary pressure بیٹا اور ہم بات کریں کہ ہمارے پاس راوڈی میں کام pressure کتنا ہے وہ 760 tour ہے تو جب ہم نے 5000 voltage of light کیا at ordinary pressure جس ہم نے کتنا count کا لیا 760 tor کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی بھی ریڈنگ کوئی بھی experiment سامنے نہیں آئے پھر ہم نے کیا کام کیا دو کام اکٹھے کرنا شروع کر دی ایک ہم نے کیا کیا کہ pressure decrease کرنا شروع کر دی کس کی مضل سے ویکیون پاپ کی مضل سے اور ساتھ ہم نے کیا کیا voltage کو نظر cathode on wall of discharge یوں بیٹا یا گلو بنا یا گلو بنا یا گلو بنا یا گلو بنا شروع گیا اب جو continue گلو بنا تھا وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو یہاں بیٹا ہمارے پاس کیا ہوگی چمک کرنا شروع گئی تو ان کو ہم نے نام دیتا کہ یہ کچھ ریز ہیں یہ کونسی ریز ہے اس کو بنا ہم نے نام دیتا cathode ریز بیٹا اس کو ہم نے cathode ریز نام کیوں دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ move کار کس طرف ہمارے پاس انوڈ کی طرف cathode ریز are moving towards انوڈ opposite to cathode بیٹا اس لئے وہ جو اس ریز کو بنا ہم نے کیا نام دے دیا cathode اس کو ہم کہتے discovery of cathode اب یہاں کچھ رائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پریشر ہے اتنا ڈیکیز کیوں رکھ جاتا ہے وائی پریشر is kept low during discovery of cathode ریز بیٹا یہ important شار question ہے کہ اس کی وجہ کہ ہم voltage کو کیوں کم کرتے ہیں کم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے to avoid hindrance بیٹا hindrance during movement of cathode ریز بیٹا یہ ہمارے پاس فینل ٹاپک جو کمپلیٹ ہو گیا کو سا discovery of cathode ریز بیٹا اسلام علیکم میرے نام اجاز سابری آج بیٹا کمیشی کا چپٹر سٹار کرتے ہم 5 اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ discovery of cathode ریز کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ chapter 5 ہے chapter number 5 اگر chapter 5 کے ہم ٹاپک کو دیکھیں یا chapter 5 کا نیم کیا ہے اس ہم کہتے ہیں atomic structure atomic structure اس چپ ہم تمام بات ڈسکس کریں جس میں ہم atom سے relate بات کریں کہ atom کیا ہوتا ہے atom کے sub atomic particle کون کون سے ہیں basic particle کون سے ہے non fundamental particle کو ہم اس میں بلکل بھی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ایک atom کے identity question ہمارے پاس ہوتی ہے fundamental particle سے atom کے model کس نے develop کی atom electron کہاں کیسے exist کرتا ہے اس میں ہم quantum numbers پڑھیں گے atom کا موجود radius analysis کریں گے electron کی energy کتنی ہوتے یہ تمام باتیں اس chapter پہ ہم discuss کریں گے اگر ہم دیکھیں atom کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس matter ہے اب ہم کہتے ہیں جو matter ہے یہ composed ہوتا ہے composed of atoms بیٹا اگر ہم مادے کو define کرنا شروع کر دیں کہ مادے کی دو property ہوتی ہے کہ مادہ کیا ہوتا ہے جس کا mass بھی ہوگا اور یہ کیا کرتا ہے space occupy کرتا occupy کہ ہر وہ substance ہر وہ particle جس کا mass ہوگا اور space occupy کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں matter کہتے ہیں ہم نے بات کیا ہے جو matter ہے ہمارے پاس کس سے ملکے بنا ہوتا ہے atom سے بھی اگر ہم atom کی بات کریں atom کے مطلب ایک different concept ہے dalton کہتا ہے que dalton atom cannot be divided cannot be divided better کہ ہم atom کو تقسیم نہیں کر سکتے اس کو ہم کہتے ہیں old concept بھی کہتے بیٹا لیکن اگر modern concept کے بات کریں تو modern science کہتے atom can be divided modern concept of atom better atom can be divided into more than hundred sub atomic particle build so modern size نے کیا concept دے دیا کہ ایک جو atom ہے according root dalton salach یا dalton theory بیٹا ہم کہتے ہیں کہ atom divide نہیں کر لیکن modern concept کیا کہتے ہیں کہ atom divide کر سکتے ہیں کتنا کہ اس میں hundred سے زیادہ sub atomic particle نہیں بیٹا یہ mc کی اس point ہو جائے گا اس کو ہم پھر دو جسو میں categorize کرتے ہیں ایک ہے ہمارے پار fundamental particle fundamental particle particle بیٹا fundamental particle ہمارے پاس تین ہے ایک electron ایک proton دوسرا بیٹا نیو باقی ہمارے پاس تمام سابط particle کوس ہے non fundamental particle بیٹا تو سب سے پھلے ہم دیکھتے ہیں کہ discovery of cathode ریز کیا تھی بیٹا جس کو ہم نے کیا نام دیا electron ریز کا بھی نام دیتے ہمارے پاس discovery of discovery of cathode ریز بیٹا یہ examiner پہ depend کرتا ہے کہ وہ اس question کو کیسے رائز کرتا ہے ہمارے پاس cathode ریز کو کہتے ہیں electron ریز اس کو کہہ سکتے ہیں electron ہمارے پر ایک ٹاپک کے تیم نام ہو جاتے ہیں discovery of cathode ریز یا discovery of electron ریز یا discovery of electrons بیٹا اس کو کس نے discover کیا ویلیم کرکس سائنٹس گز رہے بیٹا ویلیم کرکس بیٹا ہمارے پاس ایک ڈسچار ٹیوب ہے بیٹا یہ ڈسچار ٹیوب ڈسچار ٹیوب کیا ہمارے پاس شیشے کی گلاس ٹیوب ہے بیٹا اب اس شیشے کی گلاس ٹیوب کو ہم نے فیل کر دیا ہے تین سب سٹانس میں سے کوئی بھی سب سٹانس ہو سکتا ہے اس میں air بھی ہو سکتی ہے air is mixer of gases کوئی specific gas بھی ہو سکتی ہے یا vapors ہو سکتے vapors of liquid ان میں سے کوئی بھی ایک state آپ لوگ ہیں لیکن وہ تمام کس فارم میں چاہے ہیں gas کی فارم میں جائے ویپر کے بات لکھ کر کے ویپر کیا ہوتے ہمارے پر پر گیس کے میں exist کرتی ہے اس discharge tube کے اندر یہ discharge tube ہے بیٹا discharge tube discharge tube ہم نے کیا کیا یہ شیشے کی ایک tube ہے جس میں کیا فیل ہو سکتی ہے air فیل ہو سکتی ہے گیس فیل ہو سکتی ہے یا کسی بھی liquid کے ویپر فیل ہو سکتی اس ہم نے ایک electrode رکھ دی ہے یہ metal piece ہے electrode یہ ہمارے پاس کیا ہے second metal piece ہے اس کے بات کو یہ ہمارے پاس کیا ہے electrode ہے electrode ہم define کریں کہ electrode ہوتا ہے یہ simple ہمارے پاس کیا ہوتا ہے simple metal piece piece اب کون سو metal piece ہے that is not connected with battery or cell کہ ایسا metal کا piece جو کسی بیٹری یا سیل کے ساتھ connected نہیں ہے اس کے برہ ہم کیا کہتے electrode ہم بات کریں جس ہم کھانا کھاتے ہے وہ ہمارے پاس ایک electrode کا کام کرتے ہے اگر ہم کیل کو دیکھ لیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک electrode ہے اس کی وجہ ہے ان میں سے کوئی بھی particle ہمارے پاس بیٹری یا سیل کے ساتھ جو نہیں ہے اس کے اندر جو گیس فیل کرنی ہے ایر فیل کرنی ہے اس کی پیش کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جو ہم ویکیوم پمپ ہے بیٹا کیا بیٹا ویکیوم پمپ ویکیوم پمپ بیٹا اب ویکیوم پمپ کا پرپس دیکھیں یہ کیا کرتا ہے to کنٹرول دیکھ پریشر بیٹا اب یہ پریشر دو طرح سے کنٹرول کر سکتے اگر ہمیں ڈسچار ٹیوب پریشر کم چاہیے تو ہمارے پاس گیس کے مالیکیول اگزاسٹ ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس گیس کا پریشر اندر ڈسچار ٹیوب میں زیادہ چاہیے بیٹا ہم پھر یہ کیا کرے گا بار سے پریشر کو گیس فل کرے گا کس کے اندر ڈسچار ٹیوب کے اندر مطلب یہ دو بار کرتا ہے کہ پریشر کو ڈیکریز کرنے بھی کام آتا ہے پریشر کو بیٹا کیا کرتا ہے انکریز کرنے بھی کام آتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس الیکٹرورڈ کو وولٹیج پروائیڈ کر دیتے ہیں اس الیکٹرورڈ کے بھی ہم نے کیا کر دیا وولٹیج پروائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہ کیا بن جاتا ہے کیون یہ نیگٹیو اینڈ کے ساتھ جائنٹ ہے تو اس کا ہم نے کہا دیا الیکٹرورڈ اب سوال رائز ہوتا ہے کہ الیکٹرورڈ اور کیترورڈ میں کیا فرق ہے الیکٹرورڈ کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایسا میٹل کا پیس جو بیٹی کے ساتھ کونیکٹی نہیں ہے تو کی تھوڑ کیا ہو جائے گا میٹل پیس پیس دیٹ is کونیکٹیڈ کونیکٹیڈ with نیگٹیو اینڈ آف بیٹری یا سیل میٹ کہ اگر اسی سیمپل میٹل پیس کو ہم کیا کرتے ہیں بیٹری کے نیگٹیو اینڈ کے ساتھ جو کیا بن جائے گا کیترورڈ بن جائے گا اگر اسی میٹل کی پیس جو ہم نے الیکٹرورڈ کا نام دیا تھا بیٹری کے ہائی پوٹیشل کے ساتھ یا پوزٹیو اینڈ کا ساتھ کیا بن جائے گا ہمارے پاس اینڈ بن جائے گا تو اس کو اتیاز سے تھوڑا آنسر کیجئے گا اب ہم نے یہاں والٹیج ابلائی کر دیا ہے یہ والٹیج ہے اب والٹیج ہم نے کتنا دی نہ ہے یہ depend کرتے ہمارے پاس two factors کے اوپر depend upon two condition بیٹا کہ ہم نے جو cathode اور anode کو والٹیج پروائیڈ کرنا ہوتا ہے بیٹا اس والٹیج کی value کتنی ہونی چاہیے یا وہ والٹیج کس دو فیکٹر پر depend کرتے ہے تو دو فیکٹر کون سے ہمارے پاس ایک ہے pressure inside discharge tube کہ discharge tube کے اندر کتنا pressure ہوگا بیٹا وہ depend کرتا ہے والٹیج کے اوپر تو اس سے ہمارے پر ایک relation آتا ہے جو والٹیج ہے والٹیج اس ڈیریکٹی پروپوشن روڈی پریشر بیٹا اگر ہمارے پاس discharge tube کے اندر پریشر زیاد ہے تو ہمیں کیا ہے ہائی والٹیج پروائیڈ کرنا پڑے گا اگر ہم کیا کرتے ہیں والٹیج کو کم کر دیتے ہیں discharge tube کے اندر تو ہمارے پاس پریشر بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ایک فیکٹر تو یہ ہے سیکنڈ فیکٹر کونس ہے کہ وہ depend کرتا ہے length of discharge tube کیوں پر بیٹا کس پر بیٹا length of discharge tube بیٹا ٹھیک ہو گیا اب میں نے بات کیا کتنا والٹیج ہم پروائیڈ کریں گے بیٹا یہ دو فیکٹر پر depend ہمارے پاس کیا ہے اس discharge tube کی length کتنی ہے تو میں نے pressure کے ساتھ relationship develop کیا ہے کہ جتنا pressure discharge tube میں زیادہ ہوگا اتنا والٹیج ہمیں زیادہ provide کرنا پڑے گا جتنا والٹیج ہم کم کریں گے اتنا pressure بھی میں کیا discharge کی length ہم کیا کر دیں گے کام کر دیں گے تو voltage میں کیا دینا پڑے گا کام دینا پڑے گا یہ تو ہے ہمارے پاس voltage parameter کے voltage جو ہم provide کریں گے کس discovery of cathode کے درمیان discharge tube کو کس دو factor پر depend کرتے جو ہم common voltage provide کتنا ہوتا ہے minimum 5000 وول جب 5000 وول کو current provide کرتے ہمارے پاس جو pressure ہے وہ کتنا ہوتا ہے ordinary pressure ordinary کا مطلب عام common pressure ordinary pressure بیٹا اور ہم بات کریں کہ ہمارے پاس راونڈی میں common pressure کتنا وہ 760 tour ہے تو جب ہم نے 5000 voltage کیا at ordinary pressure جس ہم نے کتنا count کا لیا 760 torque کے اوپر ہمارے پاس کوئی بھی ریڈنگز کوئی بھی experiment سامنے نہیں آئے پھر ہم نے کیا کام کیا دو کام اکٹھے کرنا شروع کر دی ایک ہم نے disappear ہونا شروع ہو گئی اور ایک globe بننا شروع ہو گیا کس سیٹ پہ opposite to cathode on wall of discharge to بیٹا یائیں globe بننا یائیں globe بننا یائیں globe بننا یائیں گلوب بننا شروع گیا اب جو continue globe بننا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہاں ہمارے پاس چمک کرنا شروع گئی تو ان کو ہم نے نام دیتا ہے کہ کچھ ریز ہیں یہ کونسی ریز ہے اس کو ہم نے نام دیتا cathode ریز اس کو ہم نے cathode ریز نام کیوں دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ move کار کس طرف ہمارے پاس anode کی طرف cathode ریز are moving forward anode opposite to to cathode اس لئے اس ریز کو بیٹا ہم نے کیا نام دے دیا cathode اس کو ہم کہتے discovery of cathode اب یہاں کچھ رائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو pressure ہے اتنا decrease کیوں رکھ جاتا ہے why pressure is kept low during discovery of cathode ریز ریز یہ important شار question ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم voltage کو کم کرتے ہیں voltage کو کم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہ ہمارے پاس فینل ٹاپک جو کمپلیٹ ہو گیا کو سا discovery of cathode ریز ویڈ